اور اکارا کی تحصیل حویلی لکھا کی محنت کش اپنے مہارت کی وجہ سے بہت مشہور ہے ان کی بنائیگے شاہ کی پورے ملک میں مانگ ہے کاریگروں کے ہاتھوں سے تیار ہونے والی چیزوں کے بارے میں تفصیل دے رہے ہیں ہمارے نمائندے چودری فتیولہ نواز بھٹا یہ حویلی لکھا ہے حویلی لکھا کے محنت کش اور تجربہ کاریگر کئی طرح کی چیزیں ہاتھوں کی شبانہ روز محنت سے تیار کرتے ہیں حویلی لکھا کی وجہ شورت یہاں کے محنت کش کاریگروں کے ہاتھوں سے تیار ہونے والا موڑا ہکے شادی بیعہ اور خوشی کے دیگر مواقعوں کو چار تین لگانے والا ساز یعنی ڈھول اور پاؤں میں پہنا جانے والا خوش سا حویلی لکھا میں تیار کیا جاتا ہے جو کہ نہ صرف اندرونے ملک بلکہ خصوصاً ہکے اور مڑے تو بیرونی ممالک میں بھی فروخت کے لیے لے جائے جاتے ہیں یہ محنت جو وہ حقوں سے بنے وہ ہکے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کونٹی سطح پر دیا جائے بہت اچھی ہکے بنانے بہت بہترین اندرونے ملک باہرونے ملک ہر ملک میں جاتے ہیں مڑے بنانے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ اس کام میں محنت بہت زیادہ تام آمدنی بہت کم ہے جس کے باعث نے مالی مسائل کا سامنا رہتا ہے مورے بنتے ہیں نا وہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں مگر ہمیں موروں کا محافظہ صحیح تلکے سے نہیں دیا جاتا حکومت سے رکیش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا محافظہ بھی دیا جائے اور ہماری سر پرسے بھی کی جائے حویلی لکھا جیسے ان تائی پسماندہ علاقے میں بسنے والے یہ محنت کا شکاریگر درجنوں مسائل کا شکار ہیں تام مسائل زیادہ اور مسائل کام ہونے کے باوجود بھی ان محنت کشوں کا کہنا ہے کہ یہ اپنے علاقے اور لوگوں کے لیے بائیس عزت بنتے رہیں گے حویلی لکھا جیسے ان تائی پسماندہ علاقے سے تلک رکھنے والے ان محنت کشوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومتے سطح پر ان کی سرپرستی کی جائے تو نہ صرف یہ ملکی بلکہ بینال اقوامی سطح پر بھی فتن عزیز کے لیے وسیع ذریع مبادلہ کمانے کا سبال ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیلیویزن نیوز ہمیلی لکھا